موسیقی سندھ میں سلاب کی طبع کاریاں جاری سلاوی ریلہ دادو میں داخل آشیانے اچھن جانے کے خوف سے متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت اقدامات کرنے لگے گھروں کو سلابی پانی سے بچانے کے لیے بوریوں سے بند باننے لگے جو ہی خیر پر نافتن شاہ کے علاقے دو گئے دادو بدین کند کوٹ اور ٹھٹھا کے سیکڑوں دے ہاں تحال زیرے آپ سندھ میں سلاب متاثرین کو خیمت دستیاب ہیں نہ ہی عدویات متاثرین حیزی اور گیسٹروں میں مبتلا سلاب زدگان امطاعت کے منتظر سندھ کے سلاب متاثرین کے مشکلات تھم نہ سکی سانگھر نے انسانیت کے موت سلاب مقاصرہ لڑکی سے راشن دلانے کے بہانے مبئینہ زیادتی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا بدین میں تیز افتار ٹرولر نے سلاب متاثرین کو کچل دیا تین بہن بھائی جا بہاں چھے اپرات شدید لخمی ہو گئے گورسہ کا لاشوں کے ہمراہ کراچی بدین ہائیوے پر دھڑنا موسیقی کچھ نہ کچھ ہماری مدد کریں ہمیں گھر بنوا کے دیں تاکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو چھت مر سکیں بچے بھوک سے مر رہی ہیں راشن دو اللہ کے نام پر مدد کرو اوہ ظالم مدد کرو مر رہا ہوں بلوتستان کے نابینا بہارخان کی مدد کی پکار نے دل دھیلا دیا اہلیہ ٹانگو سے معظور ہے جائیں تو جائیں کہاں جھل مکسی کا اشاد علی منگی بھی بے بس کلاتے پانی کی شدید متاثرین ڈھندہ پانی پینے پر مجبور متاثرین چیک چیک کر پریاد کریں آگے بڑھو مدد کرو ترکی سے سلام متاثرین کے لئے امداد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سلام متاثرین کے لئے امداد ترکی کے شکر گزار ہے مزرعظم شہباز شریف کی سلام زدگان سے اظہار ایک جہتی کے لئے آئے ترکی کے وقت سے وکفتگو بولی امداد دون ممالکے برادانہ تعلقات کا مذہر ہے مزرعظم آج گلگت بلتستان کے سلاح متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں چشمہ اور توسا کے مقام پر ذریعہ سندھے اوچی درجے کا سلاح چھلاک کیوسٹ سے زائد پانی کا ریلہ گزر رہا ہے گودڈو اور سکھر بیراش پر پانی کی سطح مسلسل بلنگ تحریک انصاف نے آئی ایم ایف سے موہدہ کیا پھر موہدے کی خلاف ورزے کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کراچی میں تقریب سے خطاب بولے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے مسائل میں آتے ہیں تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے آئی مرفت پاکستان کی ساتھویں اور آٹھویں جائزے کی ریپورٹ جاری کر دی پاکستان نے کرس پروگرام کی شرائط پر عمل درامت نہیں کیا تین کارکردگی شرائط اور ساتھ اسٹرکچرل شرائط پر بھی عمل درامت نہیں کیا ریپورٹ کے مطابق روال سال مہنگائی کی شرائط 20 فیصد رہنے کا امکان ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 40 فیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 219 روپے پر آ گیا پاکستان اسٹاک ایکشینج میں وضبط روجان جاری سندھ کے سلا متاثرین کے لیے 15 فیصد روپے کے امدادی پیکج کا اعلان وزیراعظم نے کہا سلاف سے نمٹنے کے لیے وسائل ذرکار ہیں تاہم اب تک 28 فیصد روپے دے چکے ہیں ہر گھرانے کو 25 فیصد روپے دیے جا رہے ہیں جہاں بہاگ افراد کے لوائکین کو 10 فیصد روپے دیے جائیں گے سلاف متاثرین کی مدد کرو آج نیوز کی ٹیلیخون پرانس میشن میں سلاف متاثرین کے مسائل اجادر کیے گئے فلم سٹار میرا کا سلاف متاثرین کی امداد کے لیے ایک دام نیو یارک میں ڈانس پرفارم کر کے فانڈ اکھٹا کرنے لگی امریکی سپر موڈل بیل حدیثہ پاکستان میں سلاف متاثرین سے اظہاری یق چہتی انہوں نے انسٹرگرام پر سلاف کی تباہکاریوں پر اظہار افسوس کیا کہا انہیں بتایا جائے کہ وہ کیسے متاثرین کی مدد کر سکتی ہیں three people on a motorbike and i don't have the helmet my insurance company is definitely not going to be happy either you don't even have a license bro you don't have a license no man welcome to pakistan everybody wherever you think we can get Australian vlogger پاکستان کی سلاف متاثرین کے لیے $3,000 کی امداد پاکستان ریلیف فانڈ میں درمان کرائی سلاف متاثرین کے لیے ملک بھر سے امداد جمع لیکن صرف سامان جمع کرنا ضروری نہیں بلکہ درست سامان دینا ضروری ہے سماجے کارکن نے بتا دیا اس وقت کی ضرورت ہے وہ پکے پکے کھانو کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کے علاوہ خوش راشن ڈالے چنہے چاوالے آٹا ہے اس طرح کی چیزیں مل گئے پاکستان کی سلاف زدہ علاقوں میں تقریباً 6,50,000 حامدہ قوادین کو طبعے انداد کی اشد ضرورت ہے اقوام متحدہ کی پوپولیشن فنڈ یو این اف پی نے واضح کر دیا کہاں آئندہ ماہ سلاف زدہ علاقوں میں تقریباً تہتر ہزار تک قوادین کے ہم بچوں کی پیدائش متوقع ہے ملک بھر میں بارشوں اور سلاف کے باعث کھڑی فصلے تباہ خوراک کی کمی کا شدید خشیاہ منگلانے لگا سن اور پنجاب میں زرعی ارازی زریعہ پیدواری اہداف کا حصول مشکل مہیرین نے خبردار کر دیا سلاف کے باعث منافع خوش سرگرم سبزیاں پھال اور دیگر اشیاء ضروریہ مہنگی کر دیں شہری دہائی دینے لگے لاہور میں آٹھا نیاب ہو گیا شہری آٹھے کے دس اور بیس کلو کے تھیلے کی حصول کیلئے رول گئے دکانداروں کا حکومت لار ملز کے مسائل پر توجہ دینے کا مطالبہ نام ملے ہمیں آٹھا دیتی ہے نام بیٹی ہے اگر آتا ہے تو دس بیس تھیلے آتے ہیں وہ دس پانچ ملے میں ختم ہو جاتے ہیں تو تین افتے ہو گئے ہیں آٹھا نہیں آرہا بہت مشکلات ہو رہی ہیں جو سو پچاس تاوڑ آتے ہیں وہ دکان ان کے پاس ہی باہر پر ہی ختم ہو جاتے ہیں سو اور سے ایک سو داس پہ کلو آٹھا کہیں سے لے کے دیتے ہیں ملتا ہے تو بتا دیں آپ ہاں سے لے لیتے ہیں گراجی کے علاقے قرنگی میں زیادتی کا شکاہ لڑکی پولس ہریسمنٹ کا بھی شکاہ ہو گئی تفکیشی افتر ملزم شہروز کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے لڑکی اور اس کے والد کو تھمکانے لگا میری جان کو خطرہ ہے لڑکی کا بیان آلہ حکام سے مدد کی اپیل کر دی سیاستدانوں کو اداروں کے خلاف بیانات دینے سے روکنی کی درخواست سماعت کی مقرر سپیم کورٹ کے جسٹس ایجاز علیہ السن اور جسٹس مصر علی اکبر آج سپتمبر کو سماعت کریں گے یوم دفاع کے مناظبت سے آئی ایس پی آر کی نئی باکیومنٹری ریلیز دوہزار آٹھ میں دیر اسپور پرنٹیئر کور خیب پفتنکوا کے پلانٹون کو خراج عقیدہ پیش کیا گیا ملک میں کورونا سے مزید چار افراد جا مہار دو سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ کورونا مضبط کیسز کی شرح ایک اشاری آج سفر فیصد ریکارڈ چین کے شہر چنگرو میں کورونا کیسز میں اضافہ ایک ہیروز میں ایک سو ستاون افراد وارس کا شکار دو کروڑ عباری والے شہر میں لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا صرف ایک شخص کو خریداری کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوگی چار سکمبر تک بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹنگ ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن کی سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر شدیب تنقید تہا ٹرم اور ان کے حامی شدت پسند ہیں ان سے امریکہ کو خطرہ ہے سائنس دان مریخ کے سطح پر اکسیجن بنانے میں کامیاب امریکی خلائداری نہ سکی موکسی مشن نے مریخ پر چھوٹے درخت کے برابر اکسیجن پیدا تھی انسانوں کو مریخ پر بھیجنے سے پہلے مقدار بڑھانے کا مشن بنا لیا موسیقی